اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے اسیفل ہی اور آپ دیکھ رہے ہیں اے سی انکیو بیٹر ہینڈ الیکٹرون ایکس تو دوستو فرسٹ فال میں اس چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ویلکم کہتا ہوں اور جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا وہ سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور میرے چینل کو لائک کریں تو دوستو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جب بھی آپ ڈی سی سسٹم میں چاہے یو پی ایس میں بیٹری وغیرہ کیسے لگانی چاہیے اس کے سیفٹی کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا چند ایک ٹپس ہیں جو بہت ہی اہم ہیں جو بعض جو ہمارے ٹیکنیشن حضرات اس چیز کا خیال نہیں کرتے اور بیٹری کو بلاسٹ کر بیٹھتے ہیں یا کوئی بھی ایسا حادثہ ہو سکتا ہے تو دوستو آج چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو طرف جی تو دوستو جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک انڈولر کے ساتھ ایک بیٹری نیچے رکھی ہے اور یہ بیٹری کے وولٹیج ہیں گیرے شہر نو والٹیج ہیں بیٹری بھی ڈون ہے اور یہ جب میں سسٹم لگا رہا تو تو میں نے میرے مائن میں ایک شعال ہے کہ چلیں دوستوں سے کچھ بات شیئر کر لیتے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک ٹرمینل کے اوپر کپڑا رکھا ہوا تھا یہ کپڑا رکھنے کی جو مین ریزن ہے وہ یہ کہ جب بھی آپ جو قریب قریب ترین والے جیسے آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں قریب ترین والے جو ٹرمینل ہوتے ہیں اس طرح کی بیٹریز کافی مرد ہوتے ہیں تو جب بھی آپ سپینر لگائیں گے تو بے ہتیاتی میں آپ کا جو سپینر آئے دونوں ٹرمینل پر جیسے ہی ٹیچ ہوگا سپارک اگر سپارک بہت اچھا خاصا ہوتا ہے سپارک سے یہ سپینر ویلڈ ہونے کا بہت بڑے چانسز ہوتے ہیں دوسرا بڑا جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ انہیں جو ڈھکن ہوتے ہیں یہ آپ نے بالکل ڈھیلے رکھنے ہیں جب آپ بیٹری کو کسی ہائٹ پر لگائیں تو ڈھکن کس لیں ٹھیک ہے تاکہ جو تضاب بغیرہ ہے ایسیڈ ہے وہ نیچے نہ گرے جب اوپر آپ سٹینڈ پر رکھ لیں بیٹری کو تب آپ دھکنے اس کے ڈھیلے کر لیں اور جو ٹرمینل ہیں جب بھی آپ سکریپ ترین ہو جو ٹرمینل ہوتے ہیں جس جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح ہی ہوتے ہیں آپ کسی بھی ایک ٹرمینل پہ آپ کپڑا رکھ لیں اگر آپ نیگٹیو پہ کام کر رہے ہیں یعنی کہ نیگٹیو والا اگر آپ ٹرمینل ٹائٹ کر رہے ہیں تو آپ پوزیٹیو کے اوپر آپ کپڑا رکھیں ٹھیک ہے یہ کپڑا رکھنے کی سب سے بیٹی ریزن یہ ہوتی ہے کہ خدا نہ غصہ اگر آپ کے ہاتھ سے یہ سپینل گر بھی جائے تو ان ٹرمینل کے اوپر رہے کے ویڈ نہ ہو کیونکہ میرے ساتھ اس طرح کا حادثہ ہو چکا ہے کہ میں بے حتیاتی میں اس طرح سے جو سپینل ہے وہ گر کے ان دونوں ٹرمینل کے اوپر ٹچ ہو گیا تھا اور بلاسٹ بہت خطرناک ہوا تھا اور دوسرا میرا جو تھا وہ میں نے جو ڈھکن تھے وہ بھی ٹائٹ کی ہوئے تھے تو آپ یہ دو دو تین چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ستہیں کو مدے نظر رکھ کے اب یہ بہت خیال کیا کریں کیونکہ یہ جب بھی یہ کیونکہ بیٹری دیکھنے میں اتنی وہ نہیں لگتی کہ اس میں اتنی عام جو کسٹمرز کہتے ہیں بدلی دیکھنے میں اتنی بدلی نہیں ہوتی اس کے اندر میں کرنٹ اور والٹیک کی بات کر رہا ہوں لیکن جب یہ آپس میں اس کے سپارکنگ ہو جائے یا کسی بھی ڈی سی سسٹم میں سپارکنگ ہو جائے تو بہت بڑا حادثہ کا بات بن سکتی ہے تو دوستو میری ویڈیو کو لائک کریں